اور پنجاب کے وکلہ کو میں اپنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں نو مہینے بہت سو کو ڈرائیا اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وکلہ بھی ڈر گئے کیونکہ وکلہ جنہیں قدم بڑھاؤ سنیں اگر ہم دمارے ساتھ ہیں افضل قدم بڑھاؤ افضل قدم بڑھاؤ افضل قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں افضل قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نو مہین کے بعد چھوٹے شہروں میں لاہور کی بات نہیں ہے آپ کی بار کی تو ہم عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں اور آپ تو ہمارے لئے ایک ضرب المثل ہیں چھوٹے چھوٹے بار تاثیل بار ٹاؤن بار عظلاتی باروں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا مجھے پتہ ہے پورے پاکستان میں پیر رہا ہوں بارے کڑی ہوتی جو لوگوں کے گروں میں یہ پولیس والے گستے تھے جو اٹھائے جاتے تھے جو اغوا برہ بیان ہوتے تھے ان کا تدارک ہو سکتا تھا بار امین ہے لوگوں کے حقوق کی فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا باروں کی ذیمہ داری ہے چھوٹے عظلہ میں ڈیویزنوں میں باروں نے وہ فرائز انجام نہیں دیئے آج وکالہ یہ احساس کر لے یہ جنگ جو خان کی جنگ ہے یہ رول افلا کی جنگ ہے ایک وقت آنے والا ہے اگر کالے کھوٹ نے اس کا تدارک نہیں کیا تو لوگ فیصلوں کیلئے مقدموں کیلئے آپ کے پاس نہیں آئیں گے لوگیں جا کے پکڑنا ہیں کسی ایسی کو کسی ڈی ایس پی کو کسی میجر کو ادھر ہی فیصلے ہوں گے یہ جو یہ جو عدالتی نظام آپ کا بن چکا ہے کل سائفر کیس میں جو مزاک ہوا وہی جاج ابو الاسنات ذلکر نے جن کو آئی کورٹ نے ڈیریکشن دی کہ آپ کے تمام ٹرائل کے پراسسس کو ہم کل عدم کرتے ہیں کیوں کل عدم کرتے ہیں تین سو باون ضابط فوجداری کی خلاف وردی ہیں وینیو سیکشن نینٹین کے تحت ضابط فوجداری کے کسی حکومت نے مقرر نہیں کیا جیل کے آرڈر لا منشی نہیں کر سکتی ہیں کوئی پرمیشل یا فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے ملزم کی رضا نہیں ہے ایکسس کسی کی نہیں ہے تو لہذا وہ تمام پراسسس انڈو ہوا نتیجہ کیا نکلا وہی جاج اس فیصلے کے باوجود اب دوبارہ وہی کام کر رہا ہے وہی جیل ہماری رضا نہیں ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ قید میں ہیں کیمرے کی آنکھ سے دور ہیں آپ آرٹیکل ٹین اے کی ریکوائرمنٹ کو کہاں پہ فلفل کریں گے جو اس فیصلے کی کی بنیاد بنا ہے ہمارا عدالتی نظام کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ایک چار کے ریشو سے ایک پانچ کے ریشو سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ذرا سن لے میرے وکیل وائیو کہ جو پوری لیجسلیشن آرمی ایکٹ کی ون ڈی اور ٹو سی جو انہوں نے کی اور کہا کہ جی ملٹری ٹریبیونلز سیویلین کے ٹرائل کر سکتے ہیں اس کو الٹرا وائرز ڈیکلیر کیا سپریم کورٹ کے بنچ نے اب انٹیرم آڈر آتا ہے سردار سردار صاحب ہٹ کر رہے کہ جی انٹیرم ریلیف یہ ہے کہ سیویلین کے ٹرائل جاری رکھے جائیں فیصلہ نہ دے یعنی آپ نے انٹیرم ریلیف کے ذریعے پورے فیصلے کے بخیے وہ دیڑ دیئے کیوں کیوں کر آپ نے جب ہی کسوی آئینی ترمیم بتارف کرائی تو اس کے پیچھے کنسپٹ یہ ہی تھا کہ آئین آرٹکل آرٹ کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور سیویلین کے فنڈمنٹل رائٹس کو جو ہیں سسپنشن کی کنسپٹ نہیں دیتا ہے ملٹری کورڈ نامندور ملٹری کورڈ نامندور ملٹری کورڈ ایک ریاست دو دستور نامندور نامندور ایک ریاست دو دستور نامندور نامندور ہاما ملٹری ٹریبیونل میں گئے لیفٹیننٹ کرنل سربراہی کرتا ہے سیویلین کڑے ہیں سپریم کورڈ نے کل کے فیصلے سے اپنے عدالتی نظام پر آدم اعتماد کر دیا ہے آپ نے بتا دیا کہ آپ کی عدلیہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کر سکے اور ایک سو چار سیویلین وہ کیا ہیں کسی ایک پہ قتل کی دعویداری نہیں ہے پچیس ہمارے کارکن شہید ہوئے سو ہمارے کارکنوں کو گولیاں لگی چار ہمارے کارکن ستاہیات جو ہیں وہ معذور ہو گئے سمجھاتے ہیں تمام کیسز میں میں اب بیل پہ ہوں اور دو درجن اوور کرتے درجن کر لیتے ہیں میں آئی کورٹ میں کوئشمنٹ ڈالیتا ہوں سب شے ہو جاتے ہیں اور وہ سب یہ بتائیں کہ فواز شہدری صاحب کی ملادات ہوئی اکال جیل میں تو خبریں یہ چلیں گے کہ فواز شہدری دوبارہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ٹر الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو جو لوگ ہمارا ساتھ چوڑ چکے ہیں برسمولے شیخ رشید کے کسی کو نہ ٹکٹ دیا جائے گا اور نہ ان کے لئے کوئی راستہ ہمامور کریں گے اللہور میں آنا کیا اس بات کی نبید ہے کہ لہور سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف کر رہے ہیں اور کب تک کر رہے ہیں لاہور پنجاب سے بڑے بڑے نام ہمیں جائن کرنا چاہتے ہیں خان سے برسوں میں نے بات کی کچھ گفت اور شمیدیں جو جاری ہیں اور رنگ قریب آپ سب کو سرپرائز ملے گا کل لاہور ہائی ہورڈ نے ایک فیصلہ دی ہے جس سے آج الیکشن کا جو پروسس ہے وہ تقریباً رکھ چکا ہے جو ڈی آر اوز اور آر اوز کی جو ٹریننگ نے وہ رکھ گئی ہے بظاہر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی درخواست پر آیا ہے تو کیا آپ سمجھ دیں کہ پی ٹی آئی خود الیکشن میں تحیر کا حصہ بڑے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے آپ انتظامی افسران وہی کمبخت ڈی سی اور ایسی جو روزانہ ایم پی ایم پی او اور ایک سو چوالیس لگاتے ہیں اور ہماری پکڑ کا موجب بن رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشن پراسیس میں یہ منچف بنے ریٹرننگ افسروں ڈی آر اوزوں یہ الیکشن کی ریگنگ آج سے نہیں چھے ماہ سے جاری ہے جب نو مائی کا جو ارتکاب ہوا ہے یہ الیکشن ریگنگ کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور آج بھی ہم جنڈا نہیں پیرا سکتے ہیں بقول ان کے پیرا تو رہے ہیں ہم آگے بازاروں میں کنونشن نہیں کر سکتے ہیں اور تمام پارٹیاں خود دن کوارٹ میں میں گیا چپتا چپاتا خیر میں مٹسائکل کسارا لیا اور بلاول بٹو زرداری الیکاپٹر میں آیا گیریجن میں اترا پروٹوکول میں گیا یہ کون سب ملکیں ہیں کیا انصاف ہیں ہم کوئی شدور تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں ہم اپنے حقوق دیتے ہیں مرابا صاحب مرابا صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ پنجاب میں پروگرام کرنے آ رہے ہیں پولیس بھی آپ کے پیچھے ہیں کیا سمجھتے ہیں پروگرام کیامیاب ہوگا یا پروگرام بڑھ جائے انشاءاللہ کامیاب ہوں گا سنیں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں ٹی پی میں تو آپ خیتوں میں چھپے لیکن پنجاب میں میدانی علاقے ہیں پنجاب پولیس موسن نکوی کی سربراہی میں بڑا دگڑا کام کر رہی ہیں بلکل میں اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لاؤں گا جس کنونشن میں جاؤں گا کم از کم بیس ہمارے ساتھ میڈیا پر سنز ہوں گے تاکہ پورا ملک دیکھیں کہ کس طرح یہ ہم پہ لٹھیاں برساتے ہیں ایف آئی آر میں چنے رکھ کے کھائیں گے انشاءاللہ پھر ہم ہمیں توقع ہیں یہ ہمیں ہمیں ہماری پکڑ دکڑ کریں گے لیکن آپ حوصلہ رکھیں آپ کا یقین ہو دیکھیں پہلا کنونشن جو ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ہم ہر حالت میں کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ اور یہی اتکانڈے وہاں پہ کیا کیا پھلے کھاٹی سڑکے توڑی سڑکے توڑی سڑکے توڑی پھلے کھاٹی نظر بندیاں کی پرچے کی ٹیئر گیز کیا دیر میں انہوں نے مجھ پہ گولیاں چلائی تین ہمارے ورکر زخمی ہوئے باجہ وڑ میں میں جوان ٹھیرہ ہوا تو اس گھر پہ انہوں نے راست کو ایک بجے عملہ کیا بلا ذر ایک فائرنگ امپے کی وہاں یہ ہم سب بگت چکے ہیں تو لہٰذا ہم ہر نتائج کو سامنا کرنے اور ہر ظلم اور بربریت کو فیز کرنے آ رہے ہیں سر پنجاب 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 کی پولیس جو ہے نا یہ چنگیز خان من جائے لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ کالا کھوٹ اس کنونشن کو کنیا کر رہے ہیں پنجاب پولیس کی جب تک جاریہ جاری رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تمام آدھر رہے ہیں اور پنجاب جاریہ